بسم اللہ الرحمن الرحیم سکوئٹ گارڈ کو ہم ڈسکس کر رہے تھے اور ہم نے سکوئٹ گارڈ کی فائلز کو کمپائلیشن پر لگایا تھا ڈی بی فائلز کو اور آپ یہ دیکھیں کہ ڈومینز ڈوٹ ڈی بی نامی فائل ایک بنی ہے جو پچیس میگا تک ایکسپینڈ کر گئی ہے نئی فائل ہے اس کے علاوہ جو پرابلم ہے وہ یہ ہے نوٹ پرابلم سوری پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیڑھ منٹ اس نے لگایا ہے اس مشین پر اس کمپائلیشن میں یہ مشین کونسی ہے اگر آپ جاننا چاہیں تو گریپ مینس آئی میکا ہرٹس فروم سلیش ویریس نوٹ ویریس رادہ ڈی میسیج پائپ سرو گریپ مینس آئی میکا ہرٹس فور ہنڈرڈ یا فور فیفٹی میکا ہرٹس پروسیسر ہے اس میں اور تقریبا دو سو چھپن ایم بی یا ایک سوٹ ایس ایم بی ریم ہے اوکے گریپ مین تو ایک سوٹ ایس ایس ایم بی مہم ری ہے جس میں دیڑھ منٹ اس نے کیا ہے لیکن یہ سسٹم تو سسٹم اور سسٹم کے لوڈ کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے یہ چیز ویری کرے گی اوکے اناف آف ٹاکنگ اب ہم ایک اور فائل کو بھی کمپائل کر لیتے ہیں اور وہ فائل ہے ڈومینز نہیں بلکہ ڈومینز اور یہ تو اس نے فورا ہی کچھ سیکنڈ میں کریئٹ کر دی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈومینز ڈاٹ ڈی بی یہ بھی ایک فائل کریئٹ ہو گئی ہے رائٹ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی پروسس رن ہو رہا ہے سکوڈ گارڈ کا یا سکوڈ کا پائپس رو گریپ سکوڈ اس کو کوئی پروسس نہیں رن ہو رہا تو سکوڈ کی سروس چلاتے ہیں سروس بلکہ چلانے سے بھی پہلے اگین چھوٹی سی ایک بات کہ میک شور کر لیں کہ اونرشپ وغیرہ ٹھیک ہوں تو چینج اونر سکوڈ کولن سکوڈ ایوری تینگ مائنس ریکرسیولی یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں تو دیکھنے میں سب ٹھیک ہے لیکن یہ جو فائلز میں نے دیکھی ان میں اونرشپ روٹ کی ہے ابھی تک تو ریکرسیولی کرنے سے یہ چیزیں یہ دیکھیں یہ ایفیکٹ آگیا فوراں ادھر گریپ اب ہم سروس سکوڈ سٹارٹ اور اس کو سٹارٹ کرتا ہی میں سکوڈ کی لاغ فائل اس نوٹ سکوڈ کی برادر اس کو میں روک رہا ہوں اور میں آپ کو لاغ فائل دکھا دیتا ہوں یہاں سے وچ کا کام ختم ہو گیا تو تیل سی دی ڈاٹ ڈاٹ تیل ماینس فالو لاگز نوٹ لاگز یہ والی لاگ اور اس کے اندر سکوڈ گار ڈاٹ لاغ اوکے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوڈنگ ڈی بی فائل کریٹنگ نیو ڈی بی فائل یہ سارے میسیجز اب اس میں آ رہے ہیں یہ ہماری لاگ فائل ہے سکوڈ گارڈ کی جس کو اب ہم منیٹر کریں گے اور یہاں سے میں سروس چلا ہوں گا سروس قوڈ سٹارٹ جو کہ اپنے چائل پروسیس خود ہی چلا لے گا اوکے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے مار کر لگایا تھا اور یہاں سے آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹ ڈومین لیس لوڈنگ انٹ ڈیوری لیس لوڈنگ سکوڈ گارڈ ریڈی فار ریکویس انٹ ڈومین لیس انٹ ڈی بی فائل سکوڈ گارڈ سٹارٹڈ انٹ سکوڈ گارڈ ریڈی فار ریکویسٹ گریٹ اب ہم اپنی اسی وینڈو پہ جاتے ہیں جو اس وقت ٹائم لے رہا تھا بہت زیادہ ہوتمیل ڈاٹ کام پہ میں پریس کرتا ہوں انٹر تو دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی تیر میں پیج دکھاتا ہے مجھے یہ دیکھئے ویٹنگ فور لاغن ڈاٹ لائیو ڈاٹ کام ٹرانسفرنگ ڈیٹا سائن ان کا پیج آ گیا گریٹ اور اگر آپ چاہیں تو اس جگہ پہ میں سکوڈ کی لاغ فائل نوٹ سکوڈ گارڈ ویریس لاغ سکوڈ ایکسس ڈاٹ لاغ اور یہاں سے آپ یہ دیکھئے کہ ہوت میل کے پیجز ایکسس ہو رہے ہیں گریٹ تو اور اگر ہم پلے بوائی پہ جائیں اصولاً اس کو جواب میں ایک تھپڑ مارنا چاہیے جو اس نے مارا کہ جناب یہ سائٹ ایکسسیبل نہیں ہے آپ یہ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ سائٹ یا یہ ڈومین یہ دیکھئے پلے بوائی ڈاٹ کام اور یہ اس نے اس کو ڈائریکٹ کیا ٹورز دیس میں یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ پلے بوائی ڈاٹ کام کی جو لسٹ انٹری ہے وہ فائل کے اندر کس جگہ پہ موجود ہے ڈی بی کے اندر پون کے اندر ہم چلے گئے اور لسٹ ہم نے دیکھی ڈومینز ڈی بی نوٹ لیسٹ بلکہ لسٹ کر کے نو یہ بائنری فائل ہے سوری لسٹ ڈومینز اس میں اگر میں سرچ کر رہا ہوں پلے بوائی ڈاٹ کام تو یا سلاش ڈوی 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 ڈوٹ پلے بوائی ڈوٹ کام پیٹر نوٹ فارم سلاش ڈوٹ پلے بوائی ڈوٹ کام کیونکہ ڈومینز کی لسٹ ہے لہذا اگر میں دوبارہ سے آپ کو دکھاؤں تو میں جو چیز چیک کر رہا تھا وہ ہے کنٹرول جی آپ کو بتائے گا کہ اس وقت آپ لائن نمبر سیون تھاؤزنڈ پہ بیٹھے ہیں یعنی سیون تھاؤزنڈ نمبر پہ فرس انٹری ہے اور اگر سوٹڈ بائنری فائل میں آپ دیکھیں تو سوٹڈ بائنری فائل میں لفظ بی جو ہے وہ آلفابیٹکل آرڈر میں تقریباً میڈل میں آتا ہے یعنی کہ ساڑھے پانچ انٹری ساڑھے پانچ لاکھ انٹریز میں سے کوئی تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ انٹری پہ بلیوائی شروع ہوتا ہے کہنے کے مقصد یہ ہے کہ اتنی زیادہ انٹریز اس نے ویدین ا سیکنڈ ہمیں بتائیں کہ اس نے بلوک کر دیا فوراں اوکے تو یہ ہے سکوڈ گارڈ کی ایفیکٹیونیس اور ایفیشنسی اب آپ جو بھی سوچ سکتے ہیں لیٹس اے سیکس ڈاٹ کام اس نے فوراں آپ کو بتایا کہ جناب یہ کام نہیں پوسیبل تو یہ تا سکوڈ گارڈ اور سکوڈ گارڈ کی کونفیگریشن تو یہ تا سکوڈ اور سکوڈ گارڈ اور ان دونوں کا آپس میں کونیکشن یا لنک کونفیگریشن آئی ہوپ کہ آپ کی اورگنیزیشن میں یہ بینڈویٹ کو سیو کرنے کے لیے اور باقی بینڈویٹ کو پروڈکٹیو کاموں کے استعمال کے لیے انشاءاللہ بہت زیادہ ہیلپفل یوز ہوگا بہت زیادہ ہیلپفل پروو ہوگا شکریہ